جو شخص رات کی تاریخی میں اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف لیے ہوئے قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رات گزارتا ہے بھلا اس سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل صلاف بعد المکتوب صلات اللہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت ولی نماز رات کی نماز ہے شاید کہ آپ نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہو اللہ کے نظام کا بھی تو ایک زاویہ ہے نا رات کو بھی نماز ہے دن کو بھی نماز ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں کچھ دن کو رکھی ہیں یہ رات کی نماز افضل کیوں بیان کی ہے ایک دوسری روایت اس کی وضاحت کرتی ہے صلاة الرجل وہ نماز جو تم اکیلے پڑھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ نماز جو لوگوں کے سامنے تم پڑھتے ہو جو اکیلے انسان پڑھتا ہے وہ پچیس کنے اس نماز سے زیادہ عجر والی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتے ہیں سبب کیا ہے اس وقت اس کے ذہن میں کوئی سوالی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے خالص اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کے ساتھ وہ محبت اور وہ نماز کے ساتھ وابستگی پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتا اور ایک اور یہ اللہ تعالی نے ہے اس کا پہلو رکھا ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے انسان جتنا بھی تقوی اختیار کرے خشو اختیار کرے تو زہر اور اصل کی نماز میں کتنا کوئی رو سکتا نہیں روئے گا شرما جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے رات کی نماز جتنی ہے اللہ تعالی نے اس لیے کچھ رات کو نماز رکھتی ہے چلو میرے بندے تم اس بات سے ڈر گئے کہ میرا چہرہ بگڑے گا لوگ کیا کہیں گے اندھیرہ ہے اب چہرہ بگاڑ لو جتنا بگڑے گا مجھے اتنا ہی پیارا لگے گئے کہ اللہ رب عزت کو تو پیارا دل چاہیے ہونا